اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج نومبر انیس وارسٹھ کی چوبیس تاریخ ہے اور درستہ آغاز سورہ بکرہ کی آیت 99 سے ہو رہا ہے 2 over 89 لیکن قبل اس کے کہ آج کے درست کے سلسلے کا آغاز کیا جائے سابقہ درست میں ایک اہم آیت سامنے آئی تھی اور اس کی معنی انکان بھار وضاحت بھی کی تھی لیکن اس سلسلے میں بعد میں ایک سوال سامنے لیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کی کچھ مزید وضاحت پھر دوں اور پھر آگے چلوں یہی طریق بہتر ہے آیت تھی دو بٹا پکیا اس میں ایک بڑا عظیم اصول بیان ہوا تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم بات تو یوں تھا جیسے بنی اسرائیل کی کر رہا ہے لیکن دین کے ایک اہم گوشے کو وہ سامنے لیا تھا اس نے کہا یہ تھا بنی اسرائیل سے کہ تمہاری کیسیت یہ ہو چکی تھی کہ تم پہلے اپنے ہی لوگوں میں سے بعض کو موتاج و کمزور بنا کر گھروں سے بھی نکال دیا کرتے تھے پھر جب ان خارج البلد لوگوں کو گشمن اُچھت کر لے جاتے تھے پکڑ کر لے جاتے تھے تو پھر تم آپس میں ویٹھ کے چندے کیا کرتے تھے کہ ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا کر لائیں اور اسے بڑا نیکی کا کام سمار کیا کرتے تھے حالانکہ ان لوگوں کا گھروں سے نکال دینا جو تھا تمہارا وہ ہوا محرمون علیکم اخراجہم یہی چیز ایک سنگین جرم تھی لیکن پہلے اس سنگین جرم کا ارتکاب کرنا اور پھر اس کے بعد ان کے چھڑانے کے لیے کچھ خراب کے پیسے دینا اور اسے نیکی شمار کرنا میں کہا تھا کہ یہ ایسی چیزہ افتوں میں نونہ ببادل کتابے و تکفرونہ بباد ذابطہ زندگی کے ایک حصے پر ایمان رکھنا اور دوسرے حصے سے انکار کرنا سکھر برتنا بات اگلی تھی نظر بظاہر ایسا نظر آتا تھا کہ جو چیز نیکی کی خیرات کی پن کی دان کی انہوں نے کی ہے اس کا تو کچھ بدلہ ملنا چاہیے انہیں لیکن قرآن نے یہ کہا تھا کہ جو قوم بھی ایسی روش اختیار کرتی ہے یاد رکھو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ظلیل و خار ہوتی ہے اور قیامت میں اس کے زیادہ شدید تری عذاب میں محفوظ ہوگی جس بات کی وضاحت مزید چاہیے ہی ہے وہ یہ کہ غلط نظام زندگی کی اندر انفرادی طور پر نیکی کے کام بھی کیے جاتے ہیں تو اس کے تو یہ معنی ہوئے اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ پھر یہ نیکی کے کام بلکل غارت گئے کسی کام نہ آئے تو ایسا تو نہیں ہے تو اس کا مفہوم بھی کیا ہوا یہ بات سمجھنے کی ہے غلط نظام زندگی سے اسلام کے صحیح نظام کی ابتدا کی جائے گی ابتدا کرنے والی جماعت وہ ہوگی جو غلط نظام زندگی کو کلیہ تن غلط سمجھے اور صحیح نظام زندگی کو کلیہ تن عمل میں لانے کے لیے کوشش شروع کرے یادہ کیے گا نظام زندگی اس وقت اسلامی کہلائے گا جب وہ کلیہ تن اسلامی ہوگا بین بین کی شکل اسلامی نہیں ہو سکتی پیوند نہیں لگ سکتے ایک نظام میں دوسرے نظام کی لیکن بہرحال جب غلط نظام سے ہم اچھے نظام کی تشکیل کی طرف صدم اٹھائیں گے اس میں تو کچھ وقت بگے گا تدرید یہ چیز ہو سکے گی اسے عبوری دور کہا جائے گا رانسٹری پیریٹ کہا جائے گا یعنی نظم الین تو ہمارے سامنے ہوگا صحیح نظام زندگی کا متشکل کرنا اور اس کی طرف ہم بددریج بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے اس میں بہت سی تیزیں غلط بھی ابھی باقی ہوں گی آئسہ آئسہ ان کی ہم اصلاح کرتے چلے جائیں گے یہ جو روش ہے اس میں تو ہر وہ قدم جو اس نظام کی تشکیل کی طرف بڑھتا جائے گا جسے ہم نیکی کا کام کہیں گے اس کا وزن ہوگا وہ اپنا نتیجہ پیدا کرے گا اس کا نتیجہ خزین فیل حیات دنیا وغیرہ نہیں ہوگا یہ تو اس زندگی اس دنیا کی زندگی کو سوارنے کے لیے ابتدائی اقدام ہوں گے اور پھر آخر میں یہ جب دنیا سمرے گی تو اس سے آخرت کے سمرنے کا بھی امکان ہو جائے گا تو اس انداز میں جو اس دور کی اندر یہ جتنے کام اس قسم کے کیے جائیں گے یقیناً وہ اپنا وزن رکھیں گے غلط نظام کے اندر جیسے آج ہمارا یہ نظام ہے اس میں انفرادی طور پر کسی کی مدد کرنا یقیناً نیکی کا کام ہے افلاس کا دور کرنا جوسروں کی مصیبتوں کا حل تلاش کرنا انفرادی طور پر یہ صحیح یہ یقیناً اچھا کام ہے غلط کی یہ ہے کہ ہم غلط نظام زندگی کو صحیح سمجھ لیں یا اس کی طرح کی انڈیفرنٹ ہو جائیں اور اس کو اللہ حالہ ہی رہنے دیں اور اپنے آپ کو یہ فرید دے لیں کہ اس کے اندر بھی اگر ہم انفرادی طور پر یہ کچھ چھوٹے موٹے نیکی کے خیرات کے کام کرتے رہیں گے تو یہ بہرحال اسلامی بات ہو جائے گی اتنا حصہ اسلامی ہو جائے گا اور یہ باقی حصہ جو ہے وہ بہرحال غیر اسلامی ہی صحیح اس لئے قرآن نے یہ کہا تھا کہا ہے کہ افت توم نونہ ببادل کتاب و تک فرونہ بباد ایک تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھیں صحیح اسلامی نظام پر اور اس ایمان کے معنی ہوتے ہیں نسب العین زندگی متین کر لینا اپنا نسب العین ہم متین کر لیں کہ صحیح اسلامی نظام یہاں ہم نے قائم کرنا ہے یہ موجودہ نظام غلط ہے یہ کفر کا نظام ہے باطل کا نظام ہے ہم اس میں مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ سکتے لیکن کیونکہ آج اوور نائٹ ہم اس کے پینج نہیں کر سکتے اس لئے آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف اٹھتے چلے جائیں گے اس میں ہر قدم وہ چھوٹے سی چھوٹی نیکی کا کام بکی ہونا ہو وہ اپنا وزن رکھے گا لیکن اگر غلط نظام زندگی کے اندر مطمئن ہو کے بیٹھیں اور اپنے آپ کو یہ فرید دے لیں کہ ہم اس میں انفرادی طور پر بھی یہ جو نیکیوں کے کام کرتے ہیں بہرحال یہ نیکی کا کام ہے وہ ہے یہ چیز جو قرآن کہتا ہے کتاب کے ایک حصے پر ایمان لانا اور دوسرے حصے سے انکار برتنا اس کا نتیجہ ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ذلت و خاری اور اقبا کے اندر بھی اشد اعظا وہی مثال جو میں نے بیان کی تھی ہے جو قرآن نے یہاں بیان کی ہے خود پہلے لوگوں کو گھروں سے نکال دینا باطل نظام جو موجودہ ہے ہمارے ہاں یا ساری دنیا کے اندر اور سارے اسلامی موالک کے اندر یہ ہے باطل نظام سرمایہ داری جس میں 80% لوگوں کی محنت کے محاصل کو چند افراد سمیٹھ کے لے جاتے ہیں اس طرح سے اتنے بڑے حصے عبادی کو وہ محتاج مفلس ضرورت مند یہ بنا کے رکھ دیتے ہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں کھانے کو نہیں ملتا پہنے کو نہیں ملتا علاج کو نہیں ملتا تعلیم کے لیے کچھ نہیں ملتا یہ کیفیت ان کی پہلے کر دی جاتی ہے یہی بنی اسرائیل کے واقعہ میں کہ پہلے تم ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو ان کو ضرورت مند اور محتاج بنا دیتے ہو اور پھر جن کے پاس یہ دولت سمٹ کے چلی جاتی ہے یہ دولت کہاں سے وہ لے آتی ہے سمٹا کر یہی جو اس کی نظر تیصد ملزور محنت کا شہر اس کی محنت کے محاصل میں سے اسے تو اتنا سا دیتے ہیں اور باقی سارا لے جاتے ہیں سمٹا کر یہ جو دولت اتنی جمع ہوئی تو اب اس میں سے یہ افرید نفس ان کے لیے کہیں خیرات کے چار پیسے دے دیئے اڑائی سیسا زکاة نکال دی کہیں نیاز کی دیدیں پکا کے ان کو دے دی یتین خانے میں کوئی چار سپڑے بھی دیئے قربانی کی کھالے کہیں دے دیں اور اس طرح سے یہ سمجھ لیا کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں اور نظام جو مجوبہ ہے اس کو کبھی یہ نہ سمجھا کہ یہ خود غیر اسلامی نظام ہے اور اس کا قائم رکھنا سخت تری جرم ہے محرم انعالیہ سے مخراج ہے سلام نے حرام نفس استعمال کیا ہے کہ اس قیفیت میں پہنچا دینا آبادی کے ایک حصے سے یہ سنگین جرم تھا یادہ تھی یہ حرام کا لفظ سنگین تری جرم جو ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے یہ یہ نظام قائم رکھنا جس نے ایک حصہ آبادی کا اور اکثریت آبادی کی محتاج ہو جائے ضرورتیں ان کی روپی رہیں اور ایک تھوڑا سا حصہ سارے کی ساری دولت سنیڑ کے لے جائے اور پھر ان دولت مندوں سے روز اپیلیں کرتے رہنا کہ سلام و آمنے میں چندہ دیجئے ذرا یہاں دسٹنسری بنا دیجئے یہاں کوئی زل فیر کا کام کر دیجئے اجھر مسجدوں کی اندر اپیلیں کرنا خدا کے نام پر مسجد بنوا دیجئے کالین بچھا دیجئے سبیل لگوا دیجئے اور ان سے یہ جو کام خیرات سے کیے جائیں اس سے انہیں یہ کہہ دینا کہ تم نے مسجد بنائی جنت میں تمہارے لیے گھر بن جائے گا تم حج کار آئے سارے گناہ تمہارے پسلے دھول جائیں گے یہ کہاں سے مسجد کے لیے پیسے اس کے پاس آئے تھے یا یہ چیز کہ ان غریبوں کے لیے خلاب آگیا ہے ان کے کچھ مدد کیجئے وبا پھوٹ گئی ہے ان کے لیے کچھ دوائیوں کا انتظام کر دیجئے بہت سے لوگ مرنے شروع ہو گئے کفن وفن کا انتظام کر دیجئے یہ نیکی کے کام جنہیں کہا جاتا ہے غلط نظام زندگی باطل کے نظام سے مطمئن ہو کے بیٹھے رہنا اور اس کے اندر اس قسم کے چھوٹے چھوٹے نیکی کے کاموں کو یہ کہہ دینا کہ اس سے تمہاری نجات ہو جائے گی یہ اسلامی خدمات ہو رہی ہیں نیکی کے کام ہو رہے ہیں یہ ہے وہ چیز جو قرآن کہتا ہے کہ جو کام یہ کرتی ہے باطل نظام زندگی پر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتی ہے اور اس میں پھر یہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام اپنے ذہن میں تصور کر دیتی ہے کہ اس سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے اس چیز کا یہ وزن رکھ لیا خدا کے نظام میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یاد رکھو فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفَعْلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزِيَنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا جو بھی یہ عزش اختیار کرے گی کام یادہ کیے اپنے آپ کو افرید دے لے تو آر بات ہے کہ ہم نیکیوں کے کام کر رہے ہیں یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ تم کس قسم کا نظام زندگی متشکل کرنا چاہتے ہو یہ ہے ایمان ٹھیک ہے کہ وہ ایک دن میں متشکل نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں عبوری دور ہوگا لیکن اپنا ایمان کو یہ رکھو کہ ہم نے یہ کس کرنا ہے نسبولین کو اپنے سامنے یہ رکھو ہو سکتا ہے کہ گھنٹے بار کی کھیل کے اندر یہ فٹبال کی ٹیم جو ہے اس گیم کو گول پر پہنچا نہ سکے باز موانے ایسے آ جائیں لیکن اس ٹیم کا ایمان تو یہ ہو کہ اس گیم کو ہم نے اس گول کے اندر پہنچانا ہے لیکن اگر یہ ایمانی تمہارا نہیں ہے نسبولین حیاتی یہ نہیں ہے مقتد زندگی یہ نہیں ہے جو بھی نظام موجودہ ہے اس کے اوپر مطمئن ہو کے باٹھ گئے ہو اس نظام کے اندر اس قسم کے خیرات کے تن کے دان کے کاموں کے متعلق یہ اتمنان کر رہے ہو کہ یہ نیسی کا کام ہم کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے سوکے تو صحیح وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمِ اِخْرَاجِهُم جن لوگوں کی مدد تم کر رہے ہو ان کو مدد کی قابوطار یا نابینا جو ہے یہی سنگین پر ہی جونسا تمہارا اس کا تم ارتکاب کرتے ہو مسلسل ان کو اس حالت میں پہنچاتے چلے جاتے ہو اور اس کے بعد ان کو چارٹ ٹکے جو خیرات کے زکاة کے تم دے دیتے ہو اس کے بعد مطمئن ہو جاتے ہو کے بیٹھ جاتے ہو یہاں آسا ہے دیکھئے کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کر دیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا قرآن کیا کہتا ہے اس کا بدلہ کیا ہو یاد رکھئے دنیاوی زندگی کی اندر عزت و تاکیر صحیح نظام کی وجہ سے ہوتی ہے باطل نظام کا لازمی نتیجہ ذلت و خاری ہے اس میں انفرادی نیکی کے کام اس قوم کو عزت کا مستحق کبھی نہیں بنا دیتے دنیا کی قائموں کے نگاہ ڈال کے آپ دیکھ لیئے یہاں جہاں غلط نظام زندگی ہوگا وہ قیم صریر و خار ہوگی ہر چند اس کے اندر انفرادی طور پر ایسے لوگ ہوں کہ بڑے نیکیوں کے کام کر رہے ہوں انفرادی نیکیاں اجتماعی باطل کے نظام کا کفارت نہیں ہو سکتی اس نام انفرادی نجات کا قائل نہیں ہے وہ جنت میں جانے والوں کی پہلی شرط قرار دیتا ہے ساتھ کھڑی یہ بادی میرے بندوں کے اندر داخل ہو اس کے مام وہ کہتا ہے کہ جنت کے اندر آؤ یہ تو حیاتی استماعیہ کا نعم ہے یہ تو ایک تحیی نظام زندگی کا نعم ہے باطل نظام زندگی قائم رکھنا اس کے قائم کر اس کی جڑے مضبوط کرتے کرے جانا اور اس کے بعد پھر اس پریب کے اندر رہنا اور اس پریب میں رکھنا ان لوگوں کو کہ تم اگر اس قسم کے دان کن کے کام کرتے کرے جاؤگے تو اس سے پھر خدا کے ہاں تمہاری نجات ہوتی چلی جائے گی ایک پریب ہے جو بات میں واضح کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ٹھیک ہے غلط نظام زندگی سے صحیح نظام زندگی تک پہنچنے میں ایک عبوری دور کا عرصہ ہوتا ہے ایک ٹرانسٹری پیریڈ ہوتا ہے جتنوں عصہ اس میں باطل کا ہوتا ہے جسے ہم تبدیل ابھی نہیں کر سکے اس سے ہمیں ابھی اختیار نہیں ہوتا لیکن اسے ہم صحیح کبھی نہیں سمجھتے یہ ہے ایمان ہر وقت اس کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے یہ غیر دینی ہے یہ باطل کا نظام ہے یہ مصموم قضاء ہے زہریمی ہوا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں جلدی اس کو بدلنا چاہیے ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے اور اس دوران میں انفرادی طور پر جو چیزیں بھلائی کی منفت کی ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے چلے جانا چاہیے یہ ہیں نیکیاں لیکن اگر اس نظام پر مطمئن ہو جائیں یا اسی کو ہم اچھا سمجھیں اور اس باطل کے نظام کے اندر انفرادی طور پر ان کاموں کے متعلق سمجھیں کہ خدا کے نظام میں اس کا کچھ وزن ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا عزیزان من یہ خدا کہہ رہا ہے فَمَا جَزَاؤُ مَنْ جَفَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ اُلَّا خِذِيًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرُدُّونَا الْا شَدِّ الْعَذَابِ وَمَلَّهُ بِغَافِلٍ اَمَّا تَعْمَلُونَ اس لیے کسی فرید میں نہیں رہنا چاہیے کاموں ہزار برس سے اس قوم کو اس فرید میں رکھا جا رہا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح بنی اسرائیل فرید کے اندر رہے ہوئے تھے باطل نظام زندگی مطلب کیا ہوا ہے اس نظام زندگی کو این اسلامی سمجھا ہوا ہے یہ جو اس نظام کو اسلامی نظام میں بدلنے کے مدعی بھی آپ کے راہ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ذہن میں تصور کیا ہے اسلام کا اسلامی نظام کا چور کے ہاتھ کار دیجئے زانی کو کوڑوں کی سزا دے دیجئے نماز میں صفح کا انتظام کر دیجئے مصدروں میں لوٹے رکھ دیجئے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چند تاظیرات جو ہیں ان کو اگر نافذ کر دیا جائے چند قوانین اگر اس قسم کے نافذ کر دیا جائیں تو اے محمد ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے پرستش کا ان کے ہاں ماجید ہے دان اور پل کے کام بھی ان کے ہاں ہوتے ہیں وہ مسلمانوں سے بھی زیارہ کام ہوتے ہیں ان کے ہاں تو دان اور تن اور خیرات کے انہیں آپ کافر کیوں کہتے ہیں انہیں آپ جہنم کا کنبہ کیوں کہتے ہیں یہ یہ بھی اسمی طور پر آپ کہہ دیتے ہیں اپنے متعلق بھی اسمی طور پر آپ کہہ دیتے ہیں یاد رکھئے حوال اس میں یہی نہیں ہے کہ وہ مندر میں پرستش کرتا اور آپ بسجد میں پولہ عبادت کرتے ہیں وہ دے کہ خیرات کا کام کرتا ہے اسے آپ کن ادبان کہتے ہیں اپنے ہوتوزرکات اور خیرات کیا دیتے ہیں کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے اگر آپ ایسا نظام رکھتے ہیں جس میں انسانوں کا ایک گروہ محتاج ہوتا چلا جاتا ہے دوسروں کی مدد کا تو یاد رکھئے اس کے بعد اس نظام کے اندر ان کی انداز کا کام جو ہے وہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے صحیح نظام زندگی کا استحقام کیا قیام اور استحقام یہ ہے اسلام کی خدمت اور جب وہ قائم ہو جائے تو پھر اس کو مستحکم رکھنا یہ ہے جہاد اور اس نظام کے اندر پھر جو کچھ کیا جائے گا اسے آپ نیکی کہیں گے ان قبولی دور کی اندر بیشت جیسا میں نے عرض کیا ہے تب ہمارا اس کی طرف فرصہ چلا جائے نسبل این ہم نے وہی رکھا ہوا ہو پھر بتدریج اس تک جب پہنچیں گے تو ٹھیک ہے جب تک اجتماعی طور پر وہ نظام قائم نہیں ہوگا ہم ان فرادی طور پر اس کے لیے یہ سب کچھ کریں گے یہ ان فرادی طور پر جو کچھ کرنا ہے یہ ہے نیکی کا کام لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے باطل کے نظام پر مطمئن ہو کے بیٹھے رہنا اور اس کے اندر یہ سمجھنا کہ یہ چھوٹے چھوٹے دانس ان کے کام جو ہیں یہ نیکیوں کے کام ہم کر رہے ہیں قرآن کا فیصلہ عزیز آن امان ہمارے سامنے ہے اب ہمارا جی چاہے تو ہم آنکھیں بند کر کے کبیٹر کی طرح بیٹھ جائیں لیکن خدا کا قانون مقافات عمل تو بڑا سخت ہے وَمَلَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ ہم غافل نہیں ہے اس بات سے کہ تم کیا کرتے ہو سا یہ تھی چیز وہ باقی رہ گئی آیت دو بٹا پر شیاسی تھی جس کی وضاحت میں نے ضروری سمجھ ذہنیت پھر وہ کہا یہ ہو جاتی ہے ان مذہبی پیشواؤں کی کہ جب ان کے سامنے کوئی حق کی بات جا کے کہو تو وَقَالُوا قُلُوبُ نَا قُلُ جاؤ جاؤ ہمیں سب پتا ہے ہمارے جتنا علم کس میں حاصل کر لیا ہوا اٹھارہ علوم کی تحصیل کے بعد سات سال کے بعد فارغت تحصیل ہو کے آئے ہیں ہم اب اس میں کچھ مزید گنجائش نہیں ہے ایک قطرے کی گنجائش نہیں ہے بھرہ ہوا پہ آلہ ہے لپتے ہوئے ہیں غلافوں کے اندر یا قلوب کسی انسان کا اپنے متعلق یہ کہنا کہ اب مزید علم کی گنجائش نہیں قرآن کہتا ہے ذہنیت جو ہے یہ نہیں کہ گنجائش نہیں ان کی ذہنیت کی وجہ سے محروم ہو چکے ہیں زندگی کی کچھ دواریوں سے اور علم کی فراؤانیوں سے علم کی تو انتہا کبھی ہوتی ہی نہیں ہے کسی مکان پہ بھی کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں علم کی انتہا کے اوپر پہنچ چکا ہوں جیسا کہ میں نے پیسی دفعہ عرض کیا تھا جو ذات جرامی صلی اللہ علیہ وسلم جو علمی انسانی کے افتر مبین کے اوپر ہے قرآن کی سنت کے اعتبار سے حضور کی ساری عمر دعا یہ رہی قرآن کی الفاظ میں اے رب زدن علم اے میرے پروردگار میرا علم زیادہ ساتھا چلے انہوں نے بھی کبھی زندگی کے آخری سانسہ بھی یہ نہیں کہا کہ اب مجھے مزید علم کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں یہ کیفیت ہو جاتی ہے نخوت اور تکبر استخبار ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ کالیس قلود و نا غل قطن ہمیں ضرورتیں قرآن کہتا ہے لعنت کے معنی محرومی ہوتی ہے خود ہی محروم کر رہی ہیں اپنے آپ کو اپنے بروازے بن کر لی ہیں کسی دوسرے پہ کیا بوشش کی وَلَمَّ جَعَا هُمْ كِتَابٌ مِّنْ اِنْدِ اللَّهِ مُفَدِّقُ لِمَا مَا هُمْ وَقَانُ مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِهُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّ جَعَا هُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بَهِ فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَاطِرِينَ سہلے ان کی کیفیت یہ تھی یہ اہلِ کتاب کے مطلق بات ہو رہی کہ کفار کے مقابلے میں یہ کہاں کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے ایک آنے والا ابھی آئے گا اور اس کے بعد وہ پھر ایسا نظام ایسی تعلیم لائے گا کہ اس کی روح سے ہم تم پر غالب آ کے بتائیں گے یہ آنے والے کا تصور برادران عزیز اس کے پیشتر تمام خاموں کے اندر پایا جاتا تھا منی اسرائیل ایک آنے والے کے انتظار میں تھے اس آنے والے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنے والے نے دعویٰ کیا اس کے جان کے لابو ہوگا پھر یہ عیسائی اس آنے والے کے انتظار میں تھے اس کے بعد اس آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں وہ پیغام لائے ہوں جس کے تم انتظار میں تھے تو ان کی مخالفت سے اترائے اور پھر اس کے بعد یہ قوم جو ہے اور پھر یہ ایک خود مسلمانوں کی قوم ایک آنے والے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اور جس کے انتظار میں بیٹھی ہے پچھلی حصیٰ بتا رہی ہے کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو پھر کیا حشر ہوگا پہلی چیز تو یہ سوتی ہے کہ دنیا کا ہر مذہب ہر مذہب والے قوم آنے والے کے انتظار میں ہے بدھ ایک متیہ کے انتظار میں ہے گینی ایک جمبر کے انتظار میں ہے نجوسی نترہ کے انتظار میں ہے یہو بھی ایک آنے والے مسیحہ کے انتظار میں ہے عیسائی پھر حضرت حصہ کے انتظار میں ہے مسلمان اپنے ایک آنے والے کے انتظار میں ہے اور دن میں سے دعویٰ اس کا یہ ہے کہ وہ آئے گا قیامت کے قریب اور قیامت کے قریب ایک ہی وقت میں آئیں گے اور ہر ایک ان میں سے یہ کہہ کرے گا کہ اپنا دین جو ہے وہ غالب آئے تو اس کے بعد جو کہتے ہیں نا کہ آمد کے قریب آئے ہیں کہ آمد ہے آئی جانی ہے یہاں گا یہ سارے اڈے اڈے وقت جوہدری میں ایک کو آئی آجانے ہیں کہ ہارے کے کوشش کرے کہ میرا دین والے بھائے تو سکی کہ اللہ پھر یہ پردے کے آمد بھی تلی ہو گئے ہیں اور اگر ان کے ہاں کا آپ کہتے ہیں کہ سابھ غلط ہے آپ اپنے ہاں کا تو آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں پھر اس کے اندر شیعہ حضرات اپنے ہاں کے امام کا انتظار کر رہے ہیں کنی اپنے ہاں کا اب یہ دیکھئے کہ اگر ان کے وہ امام آگئے تو پہلا جھلڑا شیعہ اور سنی گا پھر سنیوں کے اندر اہلِ حدیث اور ہنسیوں کا پھر ہنسیوں میں بریلویوں کا اور دے بندیوں کا پھر اہلِ طریقے پہ ان کے ہاں الگ رہے وہ اگر ایک ہی آیا تو آپ پوچھئے کہ اس کے میں یہ کیا مسئیبت ہوگا اور ان کے علاق علاق آئے ہیں تو پھر وہ جھلڑا جو باقی مذہب میں پڑھ رہا ہے یہ اپنے اندر ہی ان کا یہ جھلڑا ہوگا یا میرے اللہ ایک ہنگا یہ گرے پہلے مار جانگے آپ سوچئے تو صحیح قوم میں ذہنیت کیا بدلتی ہے تو کہاں پہنگ جاتی ہے کہا تمہاری بھی یہ کیسیبت کی بنی اسرائیل سے کہا کہ اس کے پیشتر تم تفار سے یہ کہا کرتے تھے کہ آنے والا آئے گا تو اس کے بعد تم نے دیکھنا کہ ہم کس طرح کامیاب ہوتے ہیں پیامت کے قریب آنے والے کی بات نہیں ہے آنے والا آیا اور وہ آکے اس نے کہا کہ میں وہی پیغام لے کے آیا ہوں جو خدا کی طرف سے تمہارے رسول کو ملا تھا اور تمہارے پاس نہیں رہا تھا جو تم دعوے کرتے ہو کہ خدا کا بھیجا ہوا دین غالب آئے گا مصردک انلے مام آج وہ اس کو ست کر دکھائے گا میں سمجھتا ہوں پہلے بھی یہ بات آتے کی ہوئی ہے پھر دہر آدم دو لفظوں میں یہ مصردک انل کا لفظ وہ غلط سہمی کیا پیدا کیا کرتا ہے اس کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے نا کہ یہ تران آیا جو تصدیق کرتا ہے تمہاری کتابوں کی تو اعتراض یہ ہوا کرتا ہے کہ تران ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کتابیں تو محرک تھیں ان میں تو تعریف ہو چکی تھی مصف ہو چکی تھی بہت سا ایسا اس میں سے بھلایا جا چکا تھا تو جن کو وہ خود کہتا ہے تعریف خدا ان کی تصدیق بھی اس طرح سے یہ کرتا ہے یہ مصفدک کے معنی جو اردو میں ہم تصدیق کہتے ہیں نا یہ معنی نہیں ہوتے اس کے معنی ہوتا ہے کسی دعوے کو سچا کر دکھانا کہا یہ ہے کہ وہ جو دعوے تمہارے ہیں کہ خدا کی حکومت اس زمین پر قائم ہوگی جین خداوندی کا غلبہ ہوگا یہ جو تم دعوے کرتے ہو ان دعوے کو یہ قرآن اور یہ نظام سچا کر دکھائے گا مصفدک کے معنی سچا کر کے دکھا دینے والا یہ سچا کر دکھائے گا جب یہ کچھ لے کے آیا تمہارے کیفیت یہ تھی فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوْا فَلَمَّا جَسَهُمْ مَا عَرَفُوْا جسے تم پہچانتی تھے تمہارے ہاں کی اپنی کتابوں میں جو اس کی نشانیاں دکھی تھی اس کے مطابق ہی آیا تم اس کو پہچانتے تھے تو اس کے تم نے مخاطر شروع کر دی آج بھی عزیز آن امان مسلمان بھی اسی مقام پہ ہے جس مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اہلِ کتاب بس اس فرق کے ساتھ کہ ان کے پاس اپنی کتاب اصلی شکل میں موجود نہیں تھی یہاں وہ موجود ہے لیکن اس کتاب کی موجودگی ان کے ہاں ان کو کل فائدہ نہیں دے رہی کہ وہ کتاب ان کے ہاں ذابطہ زندگی نہیں ہے وہ ثواب کی خاطر ہے کتاب جو ہے مَا عَرَفُوْا پہچانتی ہے اس کتاب کو یہ لوگ کہ قرآن ہے خدا کی کتاب ہے لیکن عمل جو ہے وہ سارا اس کتاب کے خلاف ہو رہا ہے فَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَاثِرِينَ جو یوں انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کتاب کے خوشگوار نتائج سے محروم رہ جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کتاب کی موجودگی کے باوجود اس کے خوشگوار نتائج سے محروم رہ جانا یہ ہے جسے لانک کہا جاتا ہے بیسا مشترہو بہی انفساہم ان یکفرو بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلیح علامن جشاؤ من عبادہی فَبَعُوا بِغَدَبٍ عَلَى بِغَدَبٍ فَلِلْقَاثِرِينَ عَذَابٌ مُحِينَ کہا یہ انکار کیوں کرتے ہیں یہ ایک دوسری چیز مذہبی دنیا کی تنگ نظری اور چاستی یہودیوں کے ہاں عقیدہ یہ تھا کہ نبوت پر بنی اسرائیل کے اندر رہ سکتی ان کے باہر نہیں جا سکتی نبوت کو انہوں نے قومی بنا رکھا تھا اور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کی شاک سے آئے یہودیوں نے مہد اتنی انکار کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آپ کہیں گے کہ صاحب واقعی یہ چیز تو بڑی تنگ نظری کی ہے یہ بھی کوئی دلیل ہے اور روز یہی کچھ ہم کرتے ہیں ابھی الیکشن آنے والے ہیں تو بھئی یہ جو دوسرا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے یہ تو بہت زیادہ اچھا ہے اسے کیوں نہیں دیتے تو جیو سادہ جاٹ پر آیا ہے بات بڑی چھوٹی سی بغاہر نظر آئے گی لیکن کیا یہ وہی چیز ہے کہ بنی اسرائیل میں سے یہ نہیں ہے اس لیے ہم اس کی بات کو کیوں مانیں وہی نصبی تاسک وہی قومی تنگ نظری ذرا آگے بڑے ہم برادریوں کے اندر تقسیل ہو گئے پہلی چیز ہمارے ہاں مذہبی فرقہ پستی کوئی حنفی آپ کھڑا کر دی دی اور کہیے کسی آئے حدیثیں کہ اس کو ووڑ دے دیں وہ ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے کہ ہمارے فرقے کا باہر کوئی آدمی بھی کوئی نیت کوئی شریف کوئی قابل عزت قابل قدر ہو سکتا ہے دوسرے فرقے والے تو سارے جہنمی آتے ہیں نظر کی دنیا سے باہر نکلو تو آپ برادریوں کے اندر بٹے ہوئے پہلی چیز برادری کی آ جاتی ہے عزیز آن ایمان دو لفظوں میں دین کی اصل اور بنیاد سمجھ لیجئے یہاں مساوات انسانیہ کے خلاف کوئی تصور آپ کے یہاں آیا وغیر اسلامی ہو گیا یاد رکھئے دین کی لن مساوات انسانیہ انسان سب پیدائش کے اعتبار سے یقین اور مدارج ان کے سسائیٹی کے اندر ان کی ذاتی ہنر و قابلیت اور کریکٹر اور کردار کی بناتے ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ اپنے فرائض کے اوپر سر انجام دینے والا ہو سب سے زیادہ قابل عزت یہ ہے مساوات انسانیہ یہ ہے دین کی اصل و بنیاد اور یہی چیز ہے جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا معاشی دنیا کے اندر جس انداز سے دو بچے پیدا ہوتی ہیں اس دنیا میں کسی خاندان کے وہ ہوں ان میں مساوات ہوتی ہے کوئی اپنی پیٹ کے اوپر سونے کی گھٹری لات کے نہیں لاتے کسی بچے کے ہاتھ میں یا سی دستہ دیز نہیں ہوتی کہ یہ دا سزار مربع کا مالک ہے دونے بچے یقصد اور پر آتے ہیں یہ ہے فطرت کی مساوات انسانیہ اس کے بعد آپ کا باطل نظام زندگی ہے جو ان دونوں کے اندر اسی دن تفریق کر دیتا ہے کہ یہ کروڑ روپے کا مالک اس کے لیے دودھ کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں یہ ہے باطل نظام انسان اور انسان میں انسانیت کے اعتبار سے کسی طرح سے بھی کوئی فرق کا پیدا کر دینا تفریق تمعیز پیدا کر دینا یہ ہے باطل کا نظام یہ ہے غلط تصور زندگی یہ ہے کفر اس لیے مذہبی سرکوں کی بنا کیوں پر تقفیم کر دینا یا یہ ذات اور برادلیوں کی بنا پر تقفیم کر دینا انسانیت کی یا دولت کے اعتبار سے تقفیم کر دینا انسانیت کی یہ ساری چیزیں غیر اسلامی اور غیر دینی تصورات ہیں برادلانے ہر انسانی بچہ انسانی بچے ہونے کی جہد سے واجب تقریم معاشرے کے اندر ان کے مقامات ان کے ذاتی جوہر اور کریکٹر اور کردار کی بنا پر بس یہ ہے اسلام بنی اسماعیل کی طرف نبود کیوں چلی گئی میں جس بنا پر انکار کیا چل رہے نتیجہ اس کا یہ کہ ان کی اپنی کھیتیاں جلس گئیں دو خوشگواریاں زندگی کی دو حسنات ان کو اس نظام کے اعتباہ سے میسڑ آنی تھی ان سے محروم رہ گئے ان کی امیدوں کی کھیتیاں جلس گئیں اور پھر ایک رسوہ رسوہ کن تباہیاں ان کی اوپر مسلط ہوگئیں عذاب مہین رسوہ کن تباہی مَا اِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا اُنزِلَ عَلَيْنُوا وَيَا فَرُونَ بِمَا وَرَا جب ان کے پاس یہ تیس سامنے لے کے جاؤ کہ بھئی دیکھو آن میرٹ اس کو پرس کے دیکھو کہ یہ کیسی ہے اور یہ اگر تمہارے میار حق و صداقت پر توری اتر آئے تو اس کو تسلیم کر لو تو کہیں گے کہ نہیں صاحب وہ دو کچھ جو عقیدے ہمارے ہیں جس چیز کے اوپر ہم چلے آ رہے ہیں جن چیز کو ہم صحیح مانتے ہیں ہم اسی کو صحیح مانتے چلے جائیں ہم کسی دوسری بات کو دیکھنے پرکنے کے لیے تیاری نہیں دیکھتے ہیں آپ کہ مذہبی تنگ نظریہ ذہنیت کیا دادہ کر دیتی ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے اور آئیمہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے ایک ایک بات ہماری بیان ہو رہی ہے اسی سرکے والے کے ساتھ بات کر کے دیکھیں وہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہوتی کہ نہیں صاحب ہم نے دیکھ لیا حق اور صداقت ہمارے پاس ہے بس اس کے اوپر جم کے کھڑے ہو جائی اور پھر اپنے ہلکے کے لوگوں کو قدد کے ساتھ تاقیب کی جاتی ہے وہاں نہ جانا ہاں ایمان خراب ہو جائے گا یعنی اندازہ لگائی ہے اس ایمان کا جو کہیں دوسری جگہ جانے سے خراب ہو جاتا ہے عجیب قسم کی جوئی نہیں ہے سننے کے لیے تیار نہیں ہے جب کہا جاتا ہے کہ صاحب دیکھیں کالو انہوں نے نبی مانزلہ آجانا یا قرونہ میں مانورہ اوٹ رائیٹ فیصلہ انہیں صاحب ہم تو اس کے سننے کے لیے تیاری نہیں ہے وَهُوَ الْحَقُ بُصَدِّقَ الْإِمَامَهُمْ حالانکہ ذرا کھوے ہو کے سوچ لیتے تو انہیں نظر آجاتا کہ یہ کوئی ان کی مخالفت نہیں کر رہا جو ان کے دعوے ہیں یہ ان دعوے کو سچا کر کے دکھانے والی چیز ہے لیکن یہ تو بات اس کی سمجھ میں آیا ہے جو کھڑا ہو کے ذرا سوچے دیکھے پرکھے اسے اور جس نے اپنی روشی یہ بنا لی ہو کہ جو ہی اس کے خلاف کوئی بات آکے اس نے کہی کسی دوسری چیز کی طرف توجہ دی بغیر سوچے سمجھے اس نے اس کو رد کر دیا کہ نہیں صاحب ہم تو تیاری نہیں ہیں اس کے اوپر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نہیں صاحب جو ہمارے انبیاء کی طرف آیا تھا جو ہمارے پاس ہے ہم اسی کے اوپر ایمان لاتے ہیں قرآن ایک اور دوسری رکھ پکر کرتا کہتا ہے اگر یہی چیز تھی تو تمہاری تاریخ بھی تو تمہارے سامنے ہے تو اس سے پیشتے تمہاری اپنی تاریخ یہ ہے کہ تمہارے اپنے ہی بنی اسرائیل کی انبیاء بھی تمہاری طرف جب آتے رہے اور وہ ایسی بات کہتے رہے جیسا کہ پہلے قرآن نے کہا ہے بِمَا لَا تَحْوَا اَنْفِسَكُنْ تو یہ ایسی بات جب انہوں نے کہی کہ یہ تمہیں پسند نہیں تھی تم اپنی روش سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے تمہاری قیفیت پھر یہ ہو گئی کہ تم نے ان کی بھی مخالفت کی تو سوال اگر بنی اسرائیل وغیر بنی اسرائیلی کا تھا تو خود انبیاء بنی اسرائیل میں سے بھی جو ایسے آئے جنہوں نے تمہیں روکا ٹوکا تمہاری غلط روش پہ تو تم نے ان کی بھی مخالفت کی تو بات پھر یہ تو نہ ہوئی کہ تم غیر بنی اسرائیل کی طرف آنے والے اس ذہی کو اس قیام کو اس کا انکار کرتے ہو تمہاری تو قیفیت یہ ہے کہ جو بات بھی تمہاری مفاد پرستیوں کے خلاف جاتی ہے تم اس کا انکار کر دیتے ہو تو میار تو تمہارے ہاں یہ ہو گیا یہاں میرے دران عزیز ایک چیز آئی ہے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ وہ صاف ہو جانی چاہیے فَلِمَا تَقْتَلُونَا أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ عام ترجمہ اس سے کیا جاتا ہے کہ پھر تم نے اس سے پیشتے جو انبیاء تمہاری طرف آئے تم نے انہیں قتل کیوں کر دیا ہوں گا اس سے یہ جاتا ہے کہ خدا کے انبیاء کو قتل کر دیا جاتا تھا دوسری جگہ قرآن میں رسول بھی آیا ہے رسولوں کو قتل کر دیا جاتا تھا یہ بات کارا اہم ہے میں اس لئے عرض کر رہا ہوں تین بٹا ایک سو دیاسٹی میں یہ ہے تُن قَبْ جَاءَكُمْ رُسُنٌ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِاللَّذِي قُلْتُمْ فَلَمَا قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ اس سے پیشتر تمہاری طرف سے سور آئے تھے جوہی چیز لے کے جو تم چاہتے تھے تو بتاؤ کہ تم نے انہیں قتل کیوں کر دیا اب یہاں یہ چیز سامنے آئی کہ انبیاء اور رسول دونوں کے متعلق قرآن میں یہ چیز ہے کہ تم انہیں قتل کر دیا کرتے تھے یعنی ان کے ترجمے کی روح سے یہ میں عرض کر رہا ہوں قتل کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ قرآن خود اس کی شہادت دیتا ہے کہ انبیاء یا رسولوں کو قتل کر دیا کرتے تھے قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے اور بڑے زور سے یہ بات کہی گئی ہے 58 اوور 19 سے لے لی یہ 3-4 آیتیں ہیں 58 بٹا 19 بیس وغیرہ قرآن نے بتایا یہ ہے اور دعویٰ یہ کیا ہے اور بہت بڑا دعویٰ ہے یہ قطب اللہ لاغلے بننا انا ورسولی ان اللہ قوی عظیم قطب اللہ خدا نے یہ خیفلہ کر دیا ہوا ہے قانون ہے اس کا مقدر ہو چکی ہے یہ بات تیشبہ بات ہے یہ قطب اللہ لازم کر دیا ہوا ہے کتنے زور سے یہ چیز کہی گئی ہے کیا یہ چیز لاغلب اننا انا ورسولی کہ میں اور میرے رسول ومیسے غالب رہیں گے خوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا تو یہ دعویٰ ہے اور اس کے دعویٰ کے بات کہا ہے ان اللہ قوی عظیم قوت رکھتے ہیں مغلبہ رکھتے ہیں انا کو معنی ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نظام رسول جو اس نظام کو لے کے آنے والے ہیں جو اس کو قائم کرنے والے ہیں تو یہاں تو اتنا حتمی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ غالب رہیں گے قطب اللہ اس کے ساتھ ہی دوسری آیت ہے ان اللہزین یحاد دون اللہ ورسولہ علائقہ فی لازلین جو خدا ورسول کے خلاف جنگ کریں گے یقیناً وہ مفتو ہوں گے مغلوب ہوں گے غلین ہوں گے اور اس کے بعد ہے قطب اللہ لاغلے بننا انا ورسولی اور پھر انہی آیات کے اندر دو گروہ بنائے ہیں قرآن میں ایک تو حضبت شیطان ہے ہر غیر خداوندی گروہ کہا کہ ہم الخاسرون وہ تباہ ہونے والے ہیں اور اس کے مقابلے میں یہ دوسرا ہے حضب اللہ علا انہ حضب اللہہم المفلحون یہ خدا کی پارٹی ہے خدا کا گروہ ہے اس کی جماعت ہے اس کی فوج ہے یہ کامیاب ہوں گے وہ ناکام رہیں گے یہ غالب آئیں گے وہ مغلوب ہوں گے بالکل بیان آیات ہیں اب اگر یہ چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے یہاں کہ خدا کے رسول غالب آئیں گے تو یہ جو چیز ہے کہ تم خدا کے رسولوں کو اور نبیوں کو فتل کر دیا کرتے تھے تو مقدوم جو ہے وہ تو غالب نہیں آتا یہ کیا چیز ہے اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم قرآن کے ان الفاظ کا ایک معنی اپنے ہاں جو مروض ہے وہ لے لیتے ہیں اسی کی بنا پہ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اور اس کی تفسیر ہم وہ جو اسرائیلیات میں چلی آ رہی تھی ان کے ہاں وہ ہی ہم ترجمہ کر دیتے ہیں یہودی اپنے ہم بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ وہ اپنے نبیوں کو فتل کر دیا کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو وہ بڑے بڑے غام سے اور بڑے فخر سے اور تکبر سے جو آج تک کہتے چلے آ رہے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خضل کیا صدیب پہ چڑھایا یہ تب سے کیا اور انہی کے ہاں کی اس تصور کے مطاعت مسلمان بھی یہ مانتا ہوا چلا آیا کہ ٹھیک ہے پکڑا انہیں صدیب پہ چڑھایا اگر کی اگلی بات پھر ذرا ان کے ساتھ مل کے یہ بھی کہی کہ ہاں جی پھر وہ آسمان کے خدا نے اس کو اڈھا لیا پھر انبیاء یا قتل و رسول یہ تو غلطے والی بات ہے نہیں یہ لفظ قتل وہ ہے اس کے غلط نصرم سے یہ حالی چیزیں پیدا ہوں عربی زبان کے بڑے بڑے نصرم لوگت جو ہونے وہاں پھا کے دیکھئے یہ لفظ بڑے رسول معنی ہیں ان کے یہ ٹھیک بات ہے کہ مسلم قتل کہتے ہیں زبوں کہتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے اس میں لیکن یہی معنی اس کے نہیں ہے اس کے معنی ان کے ہاں تحقیر اور تظلیل کے بھی ریڈی کیول کرنا کسی کے ظلیل کرنا کسی کے تحقیر کرنا کسی کے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو غیر مؤثر بنا دینا انیفیکٹیو کرنے کی کوشش کرنا اس کے پیغام کا اثر وال کر دینا ایسی کوشش ایسی کرنا کہ جو وہ بات کہے لوگ اس پہ دھیان نہ دیں اس پہ غور نہ کریں اس کے پیچھے نہ لگیں ان تمام چیزوں کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو جب یہ بانے آپ اس کے لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے ان بیانات میں جہاں وہ کہتا ہے کہ غالب آتی ہے آخر نمبر یہ ٹھیک ہے جنگ ہوتی ہے آپ اس میں کشمکش ہوتی ہے حق و باطل کی اس میں اتار چڑھاؤ بھی ہوتا ہے اہد میں ہنگامی طور پر کچھ سکست بھی ہو جاتی ہے یہ ہنگامی اور وقتی طور پر سکست اور فتح کی بات نہیں ہے سوال تو یہ ہے کہ پھر ان کا پیغام غالب آ کر رہتا ہے قرآن کی بتائی ہوئی تاریخ یہ ہے کہ جب بھی خدا کا سچا پیغام دے کے آنے والا جو رسول بھی آتا ہے جو نبی بھی آتا ہے وہ جس حلقے میں جس جگہ بھی جتنے حصے کے اندر بھی جو بھی اس کا دائرہ تبدیل ہوتا ہے اس میں اپنے اس پیغام کو جب وہ دیتا ہے اور اس نظام کے قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یقین ان کامجاب ہوتا ہے یہ اس کے بعد کہ اس کے متبرین ہیں اس کے نام دیوہ ہیں جب اس پیغام و نظام کو چھوڑتے ہیں تو پھر ان میں شکست ہوتی ہے وہ مغلوب ہوتے ہیں وہ مفتوح ہوتے ہیں خدا کا پیغام صحیح آنے میں اور اس کا قائم کرنے والا اس کے ساتھ اس کا رسول اور وہ جو جماعت تیار کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتے کہ اتنا سچا پیغام اس قسم کے اس پیغام تو دے کے اٹھنے والے یہ اپنے اس حلقے کے اندر نقام ہو جائیں اور یہ نبی جو ہے حاصر اور محصوم معاذ اللہ یونیہ سے چلا جائے ساری تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی بیان پیش کیا جاتا ہے انہی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بہرحال مغلوب ہوئے گریفتار ہو گئے سلیب پہ چڑھائے گئے قرآن کہتا ہے ما قتلو ہو و ما صلبو قتم غلط ہے یہ بات نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں سلیب پہ چڑھائے گئے وہ جو ایک استثنائی مثال پیش کی جاتی ہے ہمارے قرآن اس حتم و یقین سے انکار کرتا ہے اور پھر اس حصول کے مطاب تو ہمیں ایک سیکنڈ کے لئے تسلیم ہی نہیں کر سکتے اس چیز کو جب وہ کہتا ہے قطب اللہ خدا کا یہ مقدر کیا ہوا فیصلہ ہے یہ قانون خداوندی ہے کہ خدا کا نظام اور اس کے رسول ہمیشہ غالب آتے ہیں عزیز آنے مان اتنا عظیم انقلاب انسانیت کی منفت کا اس کو لے کر اٹھنے والے اتنی بلند سیرت کے انسان خانون کی جواد کتنی چھوٹی سی کیوں نہ ہو اور وہ بھی اپنے حلقہ اثر و حلقہ تبلیغ کی اندر ناکام رہ جائیں تو اس کے بعد تو پھر خورو سے آخر تک تامیابیاں تو شیطان ہی کے اسے میں رہیں گے اور وہ کہتا کہ حضو شیطان جو ہے وہ کبھی غالب نہیں آسکتا اگر مقابلے میں یہ جماعت موجود ہو یہ الگ بات ہے کہ اس کی ایبسنس میں اس کی غیر موجودگی میں تو یقیناً وہی غالب آئیں گے اگر روشنی کی مونبتی بھی نہیں ہے تو اندھیرہ غالب آئے گا لیکن اگر ایک ماچس بھی کسی وقت آپ نے جلا دی ہے تو ماچس کی روشنی جو ہے وہ غالب آتی ہے اندھیرے کے ایسے تتب اللہ ہو یہ قانون خداوندی ہے اور یاد رکھو یہاں حق اور باطل کی کسی کشمکش کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ مغلوب ہو جانے والی بات ہے تو سوچ لیجئے کہ یا وہ پیغام خداوندی نہیں تھا یا اس کو لے کر جو اٹھے تھے وہ اپنی زیرت و کردار کے اعتبار سے پیغام خداوندی پہ پورے نہیں اترتے تھے ورنہ قرآن کا یہ دعویہ جو ہے یہ غلط ہو جائے گا اور قرآن کا دعویہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا آج بھی یہی صورت ہوگی یہ ٹھیک بات ہے کہ انفرادی طور پر غلط معاشرے کے اندر ایک شخص اگر یہ کوشش کرتا ہے جیسا میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں ایک شخص کہتا ہے کہ صاحب میں دیانت داری سے کوئی دکان داری کروں گا اس تو اس میں نکتان ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ دیانت اور امانت جو ہے یہ ہے یا ایسی کی کامیابی نہیں ہوتی یہ غلط تصور ہے یہ ایک اجتماعی چیز ہے اجتماعی نظام کا نام ہے یہ نظام جن بنیادوں میں قائم ہوتا ہے قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ اسلوہ ثابتن وفرہ وہ بنیادیں بڑی محکم ہیں اس کی بچھرتے کہ خالص نظام خداوندی ہو اور اس کو لے کے اٹھنے والی جماعت یا فراد جو ہیں وہ پہلے اپنی صیرت و کردار کو اس کے کالت میں ڈھال لیں قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے دنیا کے اس لیے یہ ہم جو کہا ہے کہ تو کہا یہی ہے کہ ان کی تم تحقیر تضلیل کیوں کرتے تھے ان کے پیغامات تو تم غیر موسر کیوں بنایا کرتے تھے اگر تم کہتے یہی ہو کہ ہم بنی اسرائیل کے انبیاء پر تو ایمان لائیں گے غیر بنی اسرائیل پر ایمان نہیں لائیں گے تو تم بنی اسرائیل کے انبیاء کے متعلق یہ کچھ کیوں کیا کرتے تھے عام انبیاء تو ایک طرف اگلی آیت میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم القدر پیغمبر صاحب زرب کریم تمہارے ہاں آیا اتنے اتنے واضح پیغام اور قوانین تمہاری طرف لے کے آیا تم تختم اجرم انبادئی وانتم ظالمون تم نے کیا کیا اس کی ادم ماجودگی میں وہی پرانے دیوتا جو ایک ایک کر کے اس نے نکالے تھے اسی دیوتا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر تھی تو ان نے پھر ان کو معبود بنا لیا اپنا عزیز آنمان پھر یہ ارز کر دوں کہ بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے اور کہا ہم سے جا رہا ہے کہ کان کھول کے سنے یہ جو کہا ہے میں بعد ہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے بعد اس قوم نے یہ نہیں کیا کہ وہ ہی بط جو ان کی آس تینوں میں پہلے سے چھپے ہوئے تھے اور ایک ایک کر کے نکالے گئے تھے پھر انہوں نے ان کے ٹوٹے ہوئے ٹکروں کو اپنی مجھان حقیدت سے ایک ایک کر کے کٹھا کیا اور انہیں پھر اسی طرح سے حریم کعبہ کے اندر نصب کر لیا پہلے سے بھی زیادہ شاقت اور حشمت کے ساتھ کہ اب انہیں کوئی وہاں سے نکال نہ کر کیا اس اسلام کے اندر وہ سارے گوسالہ پھر سے نہیں گوسائے جن کو زبا کیا اور پھر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب کوئی بھی ان کے خلاف اٹھ کہتا ہے کہ کوئی اس کے لئے تیار نہیں ہوتا اس لئے کہ اگلی آیت میں ہے کہا یہ گیا تھا کہ سنو اس بات کو اور پھر پوری قوت کے ساتھ جم جاؤ اس کے اوپر اطاعت کرو اس کے مطابق اپنا نظام زندگی متشکل کرو دھال لو اپنے آپ کو اس کے پوری قوت کے ساتھ سنو اور یہ سننے کے بعد اگلی چیز سننا نہیں صرف سنو اس لئے کہ سمجھو اس لئے کہ اس کے مطابق اپنے نظام متشکل کرو اپنی زندگی اس کے مطابق بناو یہ ایت تھا تمہاری کیفیت کیا ہوئی زیدہ نے بڑے غور سے سننے کی بات کیفیت تمہاری یہ ہوئی کہ ہم نے سنا ہے اس پیغام کو سننے تک کی بات تو تم نے قائم رکھی اور اس کے بعد بجائے اس کے اطانہ تم کہتے کہ ہم اس کے مطابق پھر عمل کرتے ہیں تُنہ وَأَسَائِنَ عمل اس کے خلاف کیا تُن تُن کے ہاں تو عزیز علمان معلوم نہیں تھا کہ سننے کا طریق کیا تھا آپ کے ہاں اور اتفاق سے بات یہ آج کل ہو رہی ہے وہاں اس مسجد میں کیا ہوا جی انہوں نے ایسا اچھا قرآن سنایا قرآن سنایا قرآن سنتے ہیں ہم اور اس شدت سے سنتے ہیں کہ دنیا کی کسی قوم نے اپنی کتاب کو ایسے نہیں سنا ہو آج اس مہینے کے اندر ہر سال اس دور میں بھی جب یہ بارحل کہا جاتا ہے کہ لوگ نے یہ چیزیں چھوڑ دیں پھر بھی میں سمجھ تاؤں کہ ستر کروڑ کی عبادی میں سے تو بیس تیز کروڑ تو یقینا ایسے ہوں گے اس التضام کے ساتھ اس کتاب کو سنا اور سنایا جاتا ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملی قرآن سنا سمینا اور اس سننے کے بعد اسینا کیا ہم نے اس کے خلاف سب سکتے پہنسی تیزہ جو فریب دیتی ہے سننے سے جو سواب حاصل ہو سلاوت سے ایک ایک حرف سے دس دس نیک کیے جو کریڈٹ بیلنس کی طرف ساب آپ ورد کے ورد ریجسٹر کے بھر سمینا قرآن سننا عزیر چیز ہے جو قرآن کہہ جاتا ہے سنا ہم نے قرآن اور اس کے لئے بڑی مشکت اٹھانی پڑتی ہے آج کل کے تو خیر روزے کم مشکت طرب ہے گرمیوں کے زمانے کا روزہ صبح چار بجے سے رات کے آٹھ بڑے کھ اس قدر شدت کی جرمی میں اس کے بعد آن بھی ندھال ہو جاتا ہے پھر آواز آتی ہے سوٹ کے چڑھ جاتا بیس بیس پراز پارا پارا دیر دیر پارا پھر وہ شبینے آپ کے ہاں کے ایک ایک رات میں ختم ہو سا قرآن بڑی عقیدت اور بڑی محبت سے سنتے سنتے ہیں نہ پڑھنے والے کو پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں نہ سننے والے کو پتا کہ ہم کیا سن رہے ہیں وہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ قرآن سن رہے ہیں ایک لفظ کے معلے اسے نہیں پتا ایک لفظ کا مطلب اس سن لکھ پتا کروڑوں کی تعداد میں دورایا چلا جا رہا عمل وہی ہو رہا ہے جو اس سے پیش پر ہو رہا تھا جیسا ہوتا چلا آ رہا ہے تو ان سی تھی ان کو عمادہ کر دیتی ہے کہ اتنی مشقتتوں کے بعد یہ جا کر قرآن کو سنیں انہیں یہ جو عقیدہ بھی آجاتا ہے کہ اس میں سننے کا حصہ تو اس انتظام کے ساتھ باقی رکھنا عطانا کے حصے سے ایسا کفر بھٹنا یہی نہیں ہے کتاب کے ایک حصے پر ایمان دکھنا سمجھنا دوسرے حصے سے انکار بھٹنا عطانا کی جگہ اکھائنا نتیجہ فما جزاؤ من یا فَلَزَلَكَ اللَّهِ خِذِيُن فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ذلت اور خارج میرا درانے عزیز جتنی تبلیغ نشر و اشائد سمہ تلاوت پڑھنا اس کتاب عظیم کا ہوتا ہے دنیا میں کسی کتاب کیسا نہیں اور جس قدر یہ قوم محروم میں اس کتاب کی خوشگواریوں سے اس کی مثال بھی شائر تاریخ میں کہی اس لیے کہتے ہیں ہم نے سنا اور اس کے بعد عمل اس کے خلاف کی یہ کیوں اس کے خلاف عمل کیا کانسی تیز ہے جو اس کے خلاف لے جاتی ہے عزیز عالمان قرآن وَعُشْرَبُ فِي قلوبِهَمُ الْعِجِلَ بِقُفْرِهِمُ وہ معبودانِ باطن جو انہوں نے اپنے ذہن کے اندر تراشے ہوئے تھے اور ان کے حریمِ قلب کے اندر نہ سکتے ان کی محبت ان کی دل کی گیرانیوں کے اندر پیواست ہو چکی ہوئی ہے وہ نہیں نکل رہے وہاں در کعبہ شیخِ حرام ہر زمان در آسین دارت خدا وَنْدِ جُجَرَ اس چیز کو تو ہم بڑے ہی سخر سے بیان کرتے ہیں ہے بھی قابلِ سخر کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطہ محقہ کے بعد قابے کے اندر جو پتھر کے ان کو نکال کے پاک اور صاف کر کے خدا کا گھر خدا سے لیے متیم کیا ٹھیک ہے جب تک اس میں سے دوسرے قرائے دار نہ نکلیں خدا تو اندر نہیں جا سکتا تھا لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہاں تو اگر تین سو سٹھ سے تو تین ہزار بھوپ ہمارے ہاں قلب کی اندر ہر وقت پیوسط ہوتے ہیں اس قلب کی اندر خدا کیسے آسکتا جس نبوت رکھے ہوا ہوا سوال ہی نہیں ہو تو بڑا کوئی یور واقع ہوا ایک بائزت کرائے دار نہیں آتا اس مکان میں جہاں پہلے کرائے دار بیٹھا ہوا خدا اس قلب کے اندر آ جائے جس کے اندر اتنے گسالہ رکھے اگر ان کی پرستخ بھی مکانی کے لئے کر رہے ہوتے تو وہ نکال دینا آسان تھا تو کہتا ہے دل کی گہرائیوں کے اندر ان مابودان باطل کی محبت جانتے ہیں عزیز آن امان لاکھ قرآن کی آیتیں پیش کیجئے ایک سائی بورش اور کول جی رہ گا وہ انہ دل جگ گیا ہن رہ گا نہیں من نتیار ہن رہ گا حضر صاحب فرمان خلاف جان قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ اس کے ظاہرہ مانی لیتے ہیں اس کے باطن کے مانی وہ وہ ہی جانتے ہیں بابا مانی تو اس کے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں صاحب وہ تو خدا سے جا کے پوچھ آتے ہیں رہا باب کیا ہے عشر بوف قلوب احم العجل سائی جی کی محبت دل کی گیرائیوں میں آئی ہوئی قرآن کے الفاظ سمینا مکانیکل اتان میں آ رہے ہیں یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے نتیجہ فزیون فیل حیات دنیا تو ہم روز دیکھ چیئے ہیں عزیز آن محن اور اس کے بعد پھر باقی دوسرا حصہ کیونی سہی من کانا سی آزہ آم فا آخرت آم تُم بے سا نا یامروکم بہی ایمانوکم انکن تم مومنین تو ہاں کہ اس طرح کے ایمان کے دعوے میں تمہارا ایمان جو کچھ تمہیں یہ کہہ رہا ہے برطرین چیز ہے جو تم کر رہے ہیں یہ ایمان کے قرآن سونا آتے ہیں ہم کرتے وہ ہیں جو حضرت فرماتے ہیں کیا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں یہ کچھ بتا رہا پھر ان کا ادعاء یہ تھا کہ ہم خدا کی چہید کی اولاد ہیں پانچ بٹا گیارہ پانچ بٹا اٹھارہ وقالت الیہود ونسار نہم ابناؤ اللہ وار ہباؤ ہم خدا کی چہید کی اولاد اس کے محبوب ہیں ہم اس لیے ہمارے سوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں دو بٹا ایک تو گیارہ وقالو نہیں ادخل الجنت اللہ من کان اہود انا نسار یہ پھر وہی دنگ نظری ہم خدا کی محبوب اہب آپ کہیں گے کہ اس کے متوازی ہمارے ہاں کا عقیدہ اپنے آپ کو برائے راست نہیں محبوب کی عم یہ ٹھیک ہے محبوب کا محبوب بھی تو محبوب ہوتا ہے انہوں نے اپنے مطلق یہ کہہ لیا تھا ہمارا بھی تو یہ عقیدہ شاہ سے روز جزا تو فی المز نے بھی قرآن میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ کے مطلق یہ الفاظ نہیں آئی خدا اپنے محبوب کو بات وہی جو وہ کہتے تھے انہوں نے بھی تو یہ کہا تھا نا کہ ایام مادودہ کے لئے ہم جہنم میں چرے جائیں گے دو سر دن جب تک یہ فارغ ہو کے آتے نہیں ہمیں کھلانے والے اس کے بعد یہ آئیں گے اس کے بعد ہماری سفاد کر کے لے جائیں گے مسلمانوں کا بھی تو یہی عصیدہ ہے ان کے ہاں جو روایات ہیں شفاعت کی اس میں پہلے یہ جہنم میں تو بھیجے جاتے ہیں نا فیصلے کے مطابق حساب کتاب ہو کے اس کے مطابق جو فیصلہ ہے ان کے عمال کی بدالت وہ تو جہنم اور پھر اس کے بعد وہ چھڑانے والے جب یہ سارے فیصلے کرنے کے بعد پھر وہ کوٹ کا ٹائم فتم ہو جائے گا اس کے جانے والے ہو گا تو اس وقت خدا یہ دیکھے گا کہ رسول اللہ سکتا ہے پھر گیٹ جائیں گے وہ لمبی بات آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے اور آپ دیکھ نہیں گی روایات کی کتاب کے اندر پھر یہ خدا کے قانون عدل اور مقافات عمل کی منابر اپنے بادامالیوں کے بدأ سے جہنم میں کہہ ہوئے ہیں وہ اس انداز سے جنت میں بھیجے اگر بات یہی ہے جیسا تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد تو جنت تمہارے ہی لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے اور یقینی چیز ہے کہ وہ زندگی ملے گی تمہیں اور اس زندگی کے متعلق تم کہتے ہو کہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوشگوار زندگی کہیں زیادہ آسائشوں کی آرائشوں کی زندگی کہا کہ اگر واقعہ یہی ہے یہاں کی بات چند دو نا کہ ایک چک جھونپڑی میں مشقص سے دن گزار رہا ہے دوسرے شہر میں اس کے لیے بہت بڑا محل تامیر شدہ ہے آرائش اور آسائش کے سامان موجود ہیں فراوانیاں خوشحالیاں موجود ہیں تو وہ اتظار کر رہا ہوگا کہ کس دن وہاں تکمیر ہو اور میں جاؤ اس میں کہا اگر یہی کی کی ہے جو تم کہتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے اور آخرت کا گھر تم کہتے ہو کہ اس کے مقابلے میں اتنا زیادہ خوشحالی اور آسائش وں کا گھر ہے تو پھر تم موت کی تمنہ کیوں نہیں کرتے اگر تم سچے ہو اپنے اصلاف میں تو پھر موت کی تمنہ کیوں نہیں کرتے موت کو بھاگتے کیوں ہو پھر ملئی تمنہ ہو ابدا کبھی موت کی تمنہ نہیں کریں بڑی تیزہ قرآن کریم نے جو کہی برادران عزیز زندہ قوموں کے متعلق وہ قوم جو جان کو سنبھال سنبھال کر رکھتی ہے اس قوم کی نصیبے میں زندگی نہیں ہو سکتا بڑا محکم میار ہے قوموں کے محکم یہ الگ بات ہے کہ ان کے لئے میار زندگی دینے کا کیا ہے لیکن دنیا بھی چیز یہ ہے قوم تو ایک بڑی چیز ہے ایک فرد جو جان دینے کی لئے تیار ہو جاتا ہے یعنی جان بوجھ کا کبکشی نہیں یہ سمجھ تو سوچ تیار ہو جاتا ہے آپ دیکھئے گا وہ کتنے آدمیوں کی اوپر بھاری اور دلیر ہوتا ہے ایک فرد کے اندر بیسے آدمی کی قوت آجاتی ہے جان بوجھ کر سمجھ سوچ کر جان دینا اور پھر ایک بلند نصف العیم کی خاصر جان دینا اس کی حفاظت کے لئے میدان جنگ میں آجانا آپ سمجھ کیا کتنی قوتیں ہوتی ہیں قرآن نے ایک اور دستہ تو خود حاصلہ کر دیا ہویا جو تیز انسان کو آخری چیز جو انسان کو ان کی بھی حفاظت ہوتی ہے لیکن مال صدقہ جان ہوتا ہے مال اور جان کے اندر ٹائی پر جاتی ہے تو مال دیرے پہ انسان جان کی خاطر جان عزیز تری مطا ہوتی ہے انسان کی اور جو بطیب خاطر سمجھ سوچ کا جہالت سے نہیں محض ہنگامی جذبات کے طور پر نہیں مایوسیوں کا شکار ہو کر خود کشی پہ نہیں بطیب خاطر انہوں بصیرت کی بنا پر سوچ سمجھ کر تول کر چیز کو جان دونے کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہ ایک سرگ جو ہے اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہوتا ہے تو قوم کا تو پران کریم نے بتایا ہے ان چیزوں کے متعلق دو گٹا دو سو تین تالی بات وہاں آئے گی تو میں تفصیل سے بتاؤں گا قصہ کن کا ہے بڑی عجیب چیز تمہیں معلوم ہیں ان کا لاکھوں کی تعداد سے میں دشمن کے درس کے گھروں کو چھوڑ کے موت کے خوف سے بھاگ اچھے کہا کہ ان کی اتنی تعداد کچھ کام نہ آئی خدا کے قانون کا فیصلہ یہ تھا موت موت تاری ہو گئی ان کی لاکھوں کی تعداد میں کیا ہوا تھا حضر الموت موت کے درس کے بھاگ اتھے تھے یہ جو ہمارے ساتھ تقریم ہند کے زمانے میں ہوا تھا لاکھوں کی تعداد میں کسی نظم کے ماتات اگر وہیں بڑھ کے کھڑے ہو جاتے کبھی یہ کیسیت نہ ہو بہارحال بات قرآن وہاں کی کہہ رہا ہے کہ تم بھاگ اٹھے موت کے ڈر خدا کا فیصلہ موت مقدر ہوگئے ان کے لیے پھر اس کے بعد پھر ان کے لیے زندگی حیات پھر ان کے لیے آئی کیسے آئی یہ حیات ان کے لیے ہمارے ہاں تو انہوں کے ہیں اللہ نے کہا مار جاؤ سو سو لگ سو گئے کہا اٹھ کھلو اٹھ دائے گئے کچھ نہیں اتنی انا تماشا ہون دے اور کی یہ پھر ہوئی ہے یہاں اسی کون کو زندگی کیسے نصیب ہوئی قاتل اسی سبیل اللہ اٹھو مار کا مقابلہ کرنے کے لیے مادان جان میں کھڑے ہو جو زندگی مل جائے اور یہی ہیں وہ جن کے لیے کہا ہے جو یوں جان دے دیتا ہے اسے مردہ کہتے ہو مردہ تو تم ہو جو جان کو سنبھال سنبھال کے رکھ تی وہ اکمال کی اس تشمیح کے الفاظ میں کہ جسم اور جان میں تو فرقی یہ ہے جسم کا جتنا حصہ تم کاٹ کے پھینک دیتے ہو وہ مر جاتا ہے مردہ ہوتا ہے جان کو اس طرح سے تم دے دیتے تو وہ زندہ ہوتی ہے جسم کا اس کا جسم کے ساتھ رہتا ہے تو جسم کے ساتھ مر جاتا ہے جان بھی تمہارے جسم کے اندر رہتی ہے تو جان مر جاتی ہے اس جان کو خون اگر دے لو کسی کی خاطر تو یہ ہمیشہ کے لیے حیات جوید حاصل کر لیتی ہم احیاء ہم ہم نے زندگی عطا کی کس طرح قاتل فی سبیل اللہ ہے اس طرح سے زندگی عطا ہوتی ہے دراد رہن عزیز صحیح نسب الان کی خاطر جان دینے کے لیے میدان میں آکے کھڑا ہو جائے یہ ہوتی ہے زندگی اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے موت کو سب سے بڑا ٹیسٹ قرار دیا ہے اس بات کا کہ تمہاری ذات میں کتنی نشون وا ہو چکی ہے خلق الموت والحیات لیابلوکم ایوکم احسن عملات ستی سیون اور تو ستاسٹ بٹا دو موت اور زندگی پیدا اس لیے کی گئی ہے کہ اس بات کا ٹیسٹ ہو جائے کہ تم میں سے قون ہے جو سب سے زیادہ متوانس بیلنس ذات بڑھائے ہوئے آگے چلتا ہے ہو اگر خود نگر خود گر خود گیر خود یہ بھی ممکن ہے کہ موت کو بھی مر نہ سکے موت تو ٹیسٹ ہے آخری چیز کا کہ تم نے زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہوئی ہے یا نہیں اس لیے کہا کہ اگر یہ حقیقت ہے جو تم چہتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے تم نے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ خرگی زندگی کی ارتقائی منازل پہ کرتے چلے جاؤ فتح من موت موت سے پھر کی مگراتے ہو موت کی تم منہ کرو تب تم سوال اکین فلئی تم منہ ہو ابدا کبھی تم منہ نہیں کریں کیوں کس بنا قدم اکی بی اللہ اہلی جز آدم پتہ کر پانا اپن یہ ہے موت سے ڈرنے والے عزیز آنے من ممن کی تو قیفیت یہ ہے نشان مرد ممن بات گوین بتاؤ تمہیں مرد ممن کا نشان کیا ہوتا ہے موت آتی ہے تو مسکراتا ہے نیز آنے من جس میں پاس ہو کے اگلی کلاس میں جانا ہو نتیجے کے بعد ہستا ہوا گھر آتا ہے یا روتا نتیجے سے نتیجہ نکلنے سے تو گھراتا وہ ہے پتہ خیل ہو جانا من پاس انہ والے کے لیے تو نتیجے کی برامدی کا دن عید کا دن ہوتا ہے مرد کیا ہے اس زندگی میں دو سال بھر میں کام کیا ہوا ہے اس امتحان کے نتیجے کا دن ہے مہمم کون ہے جسے یقین ہے کہ میں پاس ہونا ہے موت کی تمنہ کرنا تو ایک طرف ان کی تو قضیت یہ ہے مشیل تین سے بھی زیادہ یہ زندگی تمنہ سیمہ میں لیے ہوئے ہے پتہ وہ کسی نہ کسی ایک مقصد کی خاطر جان دے دیتے ہیں زندہ قوم یں کسی اب تک بھی جو زندہ ہیں اور کچھ نہیں ہیں پیٹیوٹیزم کی مناہ کے اوپر ہی صحیح بطن کے لیے صحیح قومیت کے لیے صحیح اس کے لیے بھی جان دے دیتے ہیں مذہب غزیدہ قوم یا مذہب پرست قوم جو ہے جن کو فریم میں رکھا جاتا ہے اس چیز کی چند رسومات ادا کر لو اور جنت کے وارث بن جاؤ وہ اس مقاصد کے لیے بھی جان نہیں دیتے جا کے باہر کل ہی کی بات آپ کے سامنے جو آئی آپ کے ان سرحدوں کے اوپر آپ کے ان نہروں کے کناروں کے اوپر وہ جو ایک فصیل بن کے کھڑی تھی آپ کی عزت اور روح کے محافظوں کی تو آپ کے سیڈی بچے تھے یہ زندہ گزار جتے ان میں سے ایک شخ بھی مہدان جنگ میں نہیں گئے دعائیں کرتے تھے محضر میں بیٹھے وہ جانے دے کے اپنے دعوے کو ثابت کر رہے تھے یہ دو یہ تو ان سے بھی زیادہ مشرقین سے بھی زیادہ زندہ رہے کی کاش اپنے دل کے اندر سنوئے ہیں انہیں پتا ہے جو کچھ کیا ہو عمر کتنی یہاں لمبی ہو جائے مقافہ کے عمل سے تو تم نہیں چھوٹ سکتے کسی طرح وہ تو آ کے رہنے والی بات ہیں اس لئے یہ چیز کہ یہاں اگر زیادہ لمبی عمر ہو جائے تو اس سے ہم اس عذاب سے بات جائیں گے غلط تیز ہے قانون مقافہ تیم الخدا کا اٹل ہے عزیز آن مہ دیکھتے ہیں آخری الفاظ آج کے کیسے عجیب آیا کرتے اسی اس کی تو نگاہ ہے ان چیزوں کیوں تو کہ تم کیا کرتے ہو اس لئے یہ بات کہ یہاں لمبا عرصہ تم زیل ہوگے تو اس سے بات جاؤ مفرور مجرم شاید یہاں کی کے مراخدے سے خلص کے بنجے سے بچ جائے خدا کے قانون مقافات عمل کا جو نظام ہے اس سے تو کوئی مفرور مجرم بچ نہیں سکتا اس لئے کہا کہ کیوں اپنے آپ کو یہ فریب دیتے ہو اگر اور زیادہ لمبا عرصہ جیئیں گے ہم تو ہم اس سے بچ جائیں گے اور زیادہ تمہاری تباہی کے سمان جمع ہوتے چلے جائیں گے اور زیادہ آزاب تم پر آتا چڑے جائے سورہ بکرہ کی آیت 93 تک عزیز عنیمان ہم آگئے 97 آیت سے ہم اگلے دست میں جائیں گے ربنا تقبل ملنا انہ سا انہ سمیل سمیل موسیقا